اور آباد بربادی کی بارش کے جہاں مسلدھار بارش دیش کے کئی حصوں میں کوراں مچا رہا ہے چھتیز گڑ کے بستر سمبھاگ میں دو دنوں میں اتنی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ پانی میں ڈوبا نظر آیا چاہے سڑکیں ہوں یا بازار یا پھر گھر ہر طرف پانی پانی ہی نظر آ رہا تھا دیکھئے بستر سے یہ ریپورٹ بستر میں بادل توڑ بارش سڑکیں بنی سمندر گھروں میں گھسا بارش کا پانی موستہ دھار بارش سے تراہی ماں سڑکیں لبالب پانی سے بھری ہوئی ہیں مانو سمندر جگدلپور کی سڑکوں پر اتر آیا ہو بارش کے اس منظر کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگدلپور میں پانی نہیں آفت برس رہی ہے مصیبت کی اس برسات میں جو جہاں ہیں وہیں تھمسا گیا ہے پانی کو چیرتے ہوئے جس نے بھی بڑھنے کی کوشش کی اس پر کچھ اس طرح بریک لگ گیا بارش سب سے بڑی مصیبت بچوں کے لیے لے کر آئی جنہیں سکول جانے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ پرشاسن نے چھٹی گھوشت کرنے کی جہمت نہیں تھا موت پانی بڑھ گیا ہے کتنا کتنا پانی ہے پورا گھر بڑھ رہا ہے دوسرا گھر میں گئے ہے نگر نگم کے کوئی لوگ نہیں ہے نائی کوئی نہیں آئے پانی نکالنے کے لیے نائی کوئی نہیں آئے چھٹیس گھڑ کے بستر علاقے میں پچھلے دو دنوں میں موسطدھار بارش ہوئی ہے علاقے کے نہر اور ندیاں اوپان پر ہیں بستر سنبھاک کا مکھلے جگدلپور شہر بھی لبالب پانی سے بھر گیا ہے خاص کر نچلے علاقوں کا بڑا حال ہے لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ نالے کی سفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی شہر میں جمع ہو گیا ایک ہی ماتر نالی ہے اور اس نالی کو کبھی سفائی نہیں ہوا آج تک بننے کے بعد سفائی نہیں ہوا آپ دن کو کبھی جب پانی نہیں رہتا آئیے میں دکھاؤں گا چار فٹ کا نالی میں ایک فٹ بچا ہوا ہے پورا ملما بھرا ہوا ہے آج تک کبھی سفائی نہیں ہوا نگر نگر ہم آج تک سفائی کیا ہی نہیں ایک نالی میں اگر نالی کلیر ہو جاتا تو یہ ایک گن پانی نہیں آتا لوگوں کی رات گھر سے پانی نکالتے ہوئے بیٹھ گئی لیکن برساز سے کوئی رہت نہیں سوموار کو یہاں 112 میلی میٹر بارش ہوئی حالانکہ پرشاہ سن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حالات بے کابو ہیں موسیقی